موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاظ باللہ السمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى موزا سامعین الحکمہ انٹرنیشنل ویلفئر ٹرس کی درف سے تربیت و تذکیہ نفس کا سلسلہ وار پر غرام جاری و ساری ہے آج کی اس دوسری نشست میں نفس کے تذکیہ اور تربیت کے لیے جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کے بعد نفس کے تذکیہ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہے اور اعمال سالحہ کو اختیار کرے جب تک انسان نیک اعمال کو اختیار نہیں کرتا اور مضمون صفات سے اجتناب نہیں کرتا محرمات سے اجتماب نہیں کرتا اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک انسان کا نفس کبھی بھی پاکیزگی کی طرف نہیں آسکتا اور مضمون صفات کو چھوڑنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جس کو اختیار کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى فرمایا کہ حصول جنت کے لیے اور نفس کے تذکیہ کے لیے یہ دو چیزیں انتہائی اہم ترین ہیں کہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین اس انداز میں ہونا چاہیے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا میں نے جواب دینا ہے اور کراماں کاتبین میرے کندوں پر بیٹھے اللہ کے حکم سے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ہر اچھے سے اچھا عمل اور ہر بورے سے بورا عمل جو ہے وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے کر دیا جائے گا تو یہ خوف اور ڈر کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بری صفات بری اعمال اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتنام کرنے پر مجبور کرتی ہے اور اگر اس صفت سے انسان عاری ہو جائے اس کے دل میں اگر یہ خوف اور ڈر نہ ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور قیامت کا دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر انسان کبھی بھی نیک اعمال کو اختیار نہیں کر سکتا یہ نفسِ امارہ جو ہے جو انسان کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے جو انسان کو برائی پر اُبھارتا ہے اور شیطان کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے تو انسان اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی دور میں لگ جاتا ہے اور یہی چیز اس کو جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجدِ نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کی تربیت کرتے ہیں تسکیہ نفس کرتے ہیں آپ صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر باہر سے تین لکڑیاں لے کر آو صحابی اٹھتے ہیں اور تین لکڑیاں لا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں آہستہ آہستہ سلم ایک لکڑی اپنے سامنے گڑوا دیتے ہیں اور ایک لکڑی جو ہے وہ تھوڑے فاصلے پر گڑوا دیتے ہیں اور تیسری لکڑی آف صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ یہ دور کے فاصلے پر جاگر گاڑ دو تو صحابہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پہلی لکڑی ہے یہ انسان ہے اور دوسری لکڑی جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ اس کی خواہشات ہیں اور تیسری لکڑی جو ہے وہ اس کی موت ہے فرمایا کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ لگاتا ہے دوڑتا ہے معذرت کے ساتھ حدیث کے اندر جو دوسری لکڑی ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی موت ہے اور تیسری لکڑی جو ہے فرمایا کہ یہ اس کی خواہشات ہیں انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑتا ہے اور فرمایا کہ تیزی کرتا ہے ہر چیز کو بھلا دیتا ہے اور اچانک اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ موت اس کو آ جاتی ہے اور اس کی وہ تمام کی تمام خواہشات جو ہیں وہ وہیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں اور انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ امم من خوف مقام ربی کہ تمہارے اندر یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ چیز جو ہے تمہیں اپنی نفس کی خواہشات کو مارنے میں ممید ورمعاون ثابت ہوگی اور اس کا بدلہ کیا ملے گا فرمایا کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی جنت ہے وہ اللہ کی وہ جنت جس کو اللہ تعالی نے تیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اتنی عالی ہے لا رعتعین و لا سامیت اذن فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جس نے اس جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہو اور کوئی کان ایسا نہیں ہے کہ جس نے وہ نعمتیں سنی ہوں اتنی عالی میار کی نعمتیں ہیں لیکن شرط کیا ہے شرط یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے کرتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالی نے مبعوث کیا یہ بہت بڑا احسان ہے احسان عظیم ہے اور یہ ایسا رسول ہے يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ جو اس قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اس تلاوت کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اور قرآنی احکامات کے ذریعے سے قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے وہ ان صحابہ کے نفس کا تسکیہ کرتا ہے اور اس نفس کو پاک کرتا ہے یہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے اور عمال سالحہ کا جو اختیار کرنا ہے یہی ہمارے لئے جنت کے حصول کا بعیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نکتہ لگا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ گناہ در گناہ کرنے کے باعث اس کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں انسان گناہ اور نیکی کے درمیان جو فرق ہے اس کی تمیز جو ہے وہ اس کو ختم کر بیٹھتا ہے اور ایمان انسان کے دل سے جاتا رہتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے کسوت قلب کا ذریعہ بنتی ہے اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے نہ پیغمبر کی تعلیم اصل کرتی ہے اور نہ ہی اسے فکر آخرت جو ہے اس کے اندر کوئی خوف پیدا کرتی ہے تو میرے بھائیو یہ کسوت قلب کو ختم کرنا تذکیہ نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نفس کو پاک کریں گی اور ہمیں نفسانی خواہشات سے دور رکھیں گی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين